اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل واجوہ اور میں ہوں اسگر علی آج اس موبائل کے بارے میں ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہواوے میٹن لائٹ تو آج سکس منس کے بعد ریویو کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہواوے میٹن لائٹ کی آج بھی مارکیٹ اور ڈیمانڈ کتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کی پرائز کی تو پرائز اس کی اس وقت جو ہے وہ 32,000 کے رینج میں پاکستان میں پہلے اس کی پرائز 30,000 تھی اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس موبائل کی ڈیمانڈ اس وقت بھی مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے تو اس وقت بھی یہ موبائل بہت سیل ہو رہا ہے سافٹوئر کے اگر ہم بات کریں تو سافٹوئر ہم اس میں ملتا ہے 7.0 جو ہم اپگریڈ کر سکتے ہیں 8.0 ورجن تک اور میموری جو ہم اس میں ملتی ہے وہ ملتی ہے میں 64GB جو کہ 4GB RAM کے ساتھ دوستو اگر موبائل کے ڈیزائن کی بات کریں تو موبائل کا ڈیزائن ہمیں بہت ہی پیارا ملتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ مربس بلو کلر میں اویلی بل ہے بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے اس کا بہت ہی اچھا ڈسپلی دیکھ سکتے ہیں آپ کافی بہتر اس میں ڈیزائننگ ہے ہواوے کا موبائل کی یہی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر موبائل میں بہت ہی دیزائن چینج کرتا ہے تو ہواوے میٹن لائٹ میں کم پرائز میں بہت ہی اچھا ڈیزائن اور بہت ہی پیارا فون ہمیں ملتا ہے تو ڈسپلی کے اگر ہم بات کریں تو ڈسپلی ہمیں اس میں ملتا ہے 5.9 اور LCD کے اگر ہم بات کریں تو LCD جو ہمیں اس میں ملتی ہے وہ ہے IPS LCD capacitive touch screen LED ہمیں نہیں ملتی اس میں اس لئے ہمیں natural result نہیں ملتا بہتر result ملتا ہے برا result نہیں ملتا ہمیں اس میں بہت ہی اچھا result ملتا ہے اگر ہم ویڈیو کو دیکھیں تو ویڈیو کوالٹی کافی اچھی نظر آتی ہے اس میں دوستو موبائل کے usage کی اگر ہم بات کریں تو usage میں یہ موبائل کافی بہتر ہے کافی اچھی اس کی processing ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس موبائل کی processing games میں games میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی processing بہت ہی عالی اور بہتر ہے کبھی کبھی یہ موبائل hang ہوتا ہے لیکن یہ موبائل بہت ہی اچھا process کرتا ہے عام موبیل یوز کرنے میں یہ بہت ہی اچھا اور سارا دنی میسیجنگ اور کالز کے لیے موبیل بہت بہتر ہے جی دوستو فنگر پرنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس کا فنگر پرنٹ کافی فاسٹ ہے دوسرے ہواوے کی نسبت کافی فاسٹ یہ ورک کرتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنا کوئک ورک کر رہے ہیں بہت ہی اچھا ہے اس کا فنگر پرنٹ ہے فنگر پرنٹ کے لحاظ سے ہواوے سب سے آگے ہے کامرہ کے اگر ہم بات کریں تو کامرہ جو بیک ہے اس کا وہ سکسٹین پلس ٹو میگا پکسل ہے اور فرنٹ کیامرہ جو اس کا تھرٹین پلس ٹو میگا پکسل جو کہ ہمیں پورٹریٹ موڈ دیتا ہے فرنٹ اینڈ بیک فرنٹ یاوکر ہم دیکھیں اس کا فرنٹ کیامرہ تو پورٹریٹ موڈ ہے کافی اچھا اور بہتر ریزلٹ دیتا ہے بیک کیامرہ ہم دیکھیں تو اس کا پورٹریٹ موڈ جو ہے وہ اتنا کو خاص ریزلٹ نہیں دیتا وہ بہتر ریزلٹ دیتا ہے سمپل کیمرے میں اس کا دیکھ سکتے ہیں آپ نیچرل ریزلٹ ہے لیکن پوٹریٹ موڈ میں اس کا خاص ریزلٹ نہیں ہے تو ویڈیو ریکارڈنگ اگر ہم بات کریں تو ویڈیو ریکارڈنگ اس کی بہت دوستو بیٹری کے اگر ہم بات کریں تو بیٹری اس کی تیتی سو چالیس ایمیچ اس موبائل میں فاسٹ چارجنگ نہیں ہے لیکن اس کی بیٹری جو ہے وہ کافی لمبے ٹائم تک چلتی ہے عام یوزیج کے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ضرور اسے لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد